بسم اللہ الرحمن الرحیم میں عبدالمجید اہنگر پی ایس لسچال سے ہوں آج میں ساتھوی جماعت کا اردو کارگل سرنگر سے کارگل تک پڑھانے اس کا پہنچواں پریغراف پڑھانا چاہتا ہوں اور کلاس ساتھوی کا اردو کارگل کا قصبہ نباتات کی وجہ سے سہرمین نخلستان کی طرح دکھائی دیتا ہے تیٹو بچو کارگل چھو کارگل کے بیچوں بیچ بہنے والا صاف شفا پانی کا دریا دریای سورو اس مقام کی قدرتی خوصورتی میں اضاف کرتا ہے کارگل چھو درمیان مجھن اک دریاو یا دریای سورو منا چھو ساتھو چھو آت اسم کس خوصن مجھن اضاف کران یہ دریا اسپاس بورے ننگ پہاڑوں کے درمیان قدرت کا ایک شخکہ نظر آتا ہے یہ دریاو یا چھو ننگ پہاڑوں کین پاگاں یہ تو قدرت اک اک تمہار شاک کری کری اس نظر ایمان اس قصبہ کے اسپاس بہت سے چھوٹے چھوٹے گاؤں آباد ہیں اس قصبہ یہ دیاہات میں رہنے والے لوگوں کو عام ضروری کے چیزیں حاصل کرنے کے لئے کر کے لئے آنا پڑت ہے بہت رس سے ڈس مسان میں واہ کس selfish ڈس مسان بہتا ہے کشش بن گئی ہے پنے ملکی کیا نیبرم بکن ملک بکی دنیا ہے لوگ تیسا چھے امام اور تیہن خد تیسا چھے یہ جائے یہ کارگل بسی کشش بنیامت کئی سرکاری دفاتی روار یا سرکار دفتر فارمت ہوای اٹھ اچھے ہوای اٹھ آمد تعمیر کرنا دیگر اوجہات کی بنا پر کارگل گیا احمد مدین دگنا چوگنا اضافہ ہو رہا ہے باکی وجہ کین تیسا چھے کارگل اسمزن سٹھا مشہوری اناج کی واپر فراہمی سٹھکوں کی تامیر گلچ گزہج واپر فراہمی تیسا چاہے یہ آمد کارنا سٹھکنہ تامیر تب مکانی پائدہ واروک اضافہ سٹھا چھے لکنہ دواریہ تکلیف پنہون سٹھا ازال گمت یعنی مشکلات خاتم گمت جن سے انہیں ماجی میں دوچار ہونا پڑنا انشاءاللہ بیا خط بائی گرہ